تو آپ نے ایک بات غور کی کہ حسین کے خاتل کا سب کو بتائے پوری دنیا کو معلوم ہے کہ کس نے میرا مولا حسین کو شہید کیا تم اب آپ کی ذمہ لاری ہے کہ آپ ایام فاطمی اتنے شان سے کرو ہر سال کرو لوگوں کو بتاؤ دنیا کو بتاؤ کہ فاطمی کا خاتل کون ہے آج بی بی زہرہ کا خاتل کے چہرے پہ نخاب ہے اب آپ کی ذمہ لاری ہے بامبے والا تم کو بول رہا کہ تمہاری ریسپانسبلیٹی ہے کہ تم بی بی زہرہ کے خاتل کو دنیا کے سامنے لے کر آؤ کہ پتا چلے دنیا کو کہ رسول کی بیٹی کو شہید کس نے کیا خاموشی سے ازاداری نہیں کرنا میں یہ نہیں بول رہا کہ راستوں پہ نکل کے اس کا نام لو میں یود کو بہت رہا ہے اتنا بڑا یود میرے سامنے میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم راستوں پہ نکل جا بامبے کے سکولز میں چلے جاؤ کالیجز میں چلے جاؤ اوپن لی مت کرو لیکن اتنی ازاداری کرو اتنا ذکر فاطمہ کرو کہ کوئی تو پوچھے مارا کس نے کوئی تو پوچھے دنیا میں پوچھے لوگ کہ رسول کی بیٹی کو مارا کس نے آج نہیں کل کل نہیں پرسنل لوگوں کو معلوم ہوگا اس کے چہرے سے نخاب الٹے گی اور تم جب نخاب الٹے گی تو لوگ جس طرح یزید ظلیل ہوا وہ بھی اسی طرح ظلیل ہوگا سمجھے بھائی بات this is your responsibility now کہ you have to propagate propagation تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اخلاق کے ساتھ کردار کے ساتھ behavior کے ساتھ تمہارے attitude کے ساتھ تمہاری زندگی کے ساتھ when you go out just tell them tell them کہ یہ morning days ہیں ہمارے کل سے آج سے شروع ہو گیا یہ morning days ہیں ہمارے یہ کوئی festivity نہیں ہے 18 days تک تم کو غم کرنا ہے 9th approximately انڈیا میں 9th February تک ہر گھر میں غم ہونا کسرت کے ساتھ ہم کرو روز مجلس کرو گھروں میں روز ذکر کرو بی بی کا جس ذکر کو سب سے زیادہ چھپایا گیا جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوا رسول کی آنکھ بندھونے میں ایک ہسٹری بتا رہا ہے اللہ ہمار عجل ولی کال فراہ